راجہ دکھ کی چرچہ کو سن رہے تھے کلس اسطحفیت کر کے نبارہ منتر کا پرشنگ کا پرشنگ کر کے فرما کی آرادھنا کی بھدوتی تھی جب ہاتھ جوڑ کر کے راجہ دکھ نے پرادھنا کی بھدوتی امباسے مئیہ یارتی آجگ دیکھت ہو روپ یا نیک صدا دھر کی جو جنعان کرے بین کی تانسو منو رتھ سو کرتی ہو چھڑ میں سکھ سمپتی دان دی ہو چھڑ میں دکھ دارد سو ہرتی ہو موہ پکارت دیر بھائی جگدم بیب لمب کہاں کرتی ہو بھگبتی کا جیسے ہی نھیان کیا ہو ماں کا اشتر بھجی دھار نگر کے سامنے پرگٹ ہو گئی اور کہا بھرمبرو ہی بردان ماں بھو راجہ دکھ کیا چاہیے دکھ نے کہا ماں میری دھرشتتا تو دیکھو میں جو مانگنے آیا ہوں وہ میری دھرشتتا ہے ماں نے کہا دھرشتتا بولے کونسی بولے تم جگت کی ماں ہو اور ہماری دھرشتتا دیکھو ہم تمہیں بیدی کے روح میں مانگنے آئے ہیں کہ آپ ہماری بیٹی بن کے آ جاؤں یہ دھرشتتا نہیں ہے کہ جگت کی ماں اور ہم پتری بنانے آئے ہیں ماتا نے کہا راجہ دکھ ہم تیرے گھر کو پدھاریں گے پر یہ چیز کا خیال رکھنا جس دن تیری چوکھٹ پہ میرا انادر ہو جائے گا اسی دل میں اس چوکھٹ پہ اپنے پرانک پہ آگے گا ڈکش نے کہا ہمارے کیسی باتیں کرتی ہو ایسا کون پتہ ہوگا جو اپنی پتری کا اپنا اپنی چوکھٹ پہ کر دے ماں نے کہا تم تو دھیان رکھنا ٹھیک جاؤ ہمارے آنے کی کھیاری کرو اور راجہ دکھ کی پتری پرسودی کے گھرم سے آج جگت کی جنمی جگدنبہ پارمبہ ستی کے لئے میں پھرگٹ ہوئی پلو جگدنبے یہ میاں کی تھوڑی تھوڑی بڑی ہوئی بھگوان شیف شیف رہم ہو گیا وہ تو سکتی تھی وہ تو سمجھت تھا سیوارچن کیا بہت بھیان سے سننا سیو آبی سے اور سیوارچن یہ دونوں الگ الگ جسے ہیں لوگ گارڈ میں چھپواتے ہیں ہمارے دھر سیوارچن ہو رہا ہے اور کروا دیتے ہیں سیو آبی سے ان کو پتہ ہی نہیں کہ سیوارچن کہتے کس کو نہیں پہلا سیو آبی سے بھگوان شنکر کا برحمہ اور بشنوں نے کیا اور پہلا سیوارچن کس نے کیا اور ابھی سے تو ہوتا ہے بھولے نات کا پر ارچن سب دیوکہوں کا ہوتا ہے رامارچن بھی ہے سیوارچن بھی ہے ہنمتارچن بھی ہے گڑیسارچن بھی ہے درگارچن بھی ہے ابھی سے بھولے نات کا ارچن کسی بھی دیوکہ کا ہو سکتا ہے تو ارچن اور ابھی سے میں انتر کیا ہے ابھی سے کہتے ہیں دودھ دہی دھی سہد سکر اور پھر جل سے دھارنا ٹھوٹے سنگی کے دوارا اس کو کہتے ہیں ابھی سے ارچن کیا ہے کوئی بھی بستو ایک ہجار سہدے کے کھٹی کرو چاہے وہ تل کے دانے ہو چاہے بیل پتر ہو چاہے دوربا ہو چاہے سپاڑی ہو چاہے لونگ ہو جو بھگوان کو اور پڑھ کیا جاتا ہے ایک ہجار شہدید ہو جس کا بھی ارچن کرنے ہو چاہے گڑی سارچن لام آرچن کرشن آرچن سیوارچن تو جس بھی پردھان دیوکہ کارچن کرنا ہے اس کی پرتیمہ کو سامنے رکھو اور ایک ایک اٹھاؤ چی جو بھی بستو رکی ہے مان کے چلو سبجی کارچن گھر میں ہو رہا ہے تم مہا پر تنجے منتر پڑھو اوم ہوم جیوم ساہ بھور ہو اسوہ کرم بھگم نجا مہے شکل نیم پشتی پردھنم اربار اکم مبند نام مرتیور مکشی امام تاہ اوم ساہ جیوم اوم اور ایک چڑھا دو ایسے ایک ہجار بار بس تو چڑھا دو اس کو کہتے ہیں ارچن وہ ابھی سیکھ نہیں کہلاتا ہے کرشن کا ہے تو کرشن کا منتر رام کا ہے تو رام منتر درگا ہے تو درگا منتر ایک ہجار سے ادھت بستو ایک بار میں بیٹھ کے چڑھا دینا ہی ارچن کہلاتا ہے ستی نے ارچن کیا ہے روج بیٹھ جاتی ہے اور ایک ہجار مل پتر بھگوان صاحب کی پھلتی پہ چڑھاتی ہے بھگوان صاحب پرشن ہو گئے پرگردھوکے بولے دیبی ہم تم سے پرشن ہے پر مانگو پر جو جواب ستی نے سنکر کو دیا وہ میری آج کی بہنیں سننے ہیں ذیان سے بیٹیاں ستی کہتی ہیں بھولے نات میں من سے تو آپ کو پتی مانتی ہوں من سے چاہتی ہوں آپ کو پر اگر آپ مجھے پتنی سوکال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو میری پتا راجہ رقش کے پاس جانا ہوگا کیونکہ میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گی جس نے میری پتا کے مان سنمان پر کام چاہتے ہیں بھگوان شنکر نے کہا بھگوان شنکر نے ست ترشیوں کو بھیجا اور آج ستی اور سمتہ بیوائے ہوگا ہے پردوس کے جن دھیان سے سنگا اور آج یہ اور سنی ہوگا ہے کون سا پتہ ہے آج لگو کھل مانی شریعام چندر سرکار کے بیوائے کی برس ناٹھے آج اگھن پنچمی ہے آج تہی دن شریشتہ رام جی پرنائے شوکر میں بنے تھے آج ستہ رام جی کے بیوائے کی منگل منگل سب کام رہے ہیں منگل منگل سب کام رہے ہیں بیوائے رام کا ہے آج سبزی کا ہو گیا ستی کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات ایک دھنو سنکر کا ایک بھاؤ نکال کے کیونکہ پردھانیت سے پران ہے جب دھنو شروع گیا رام جی نے پھیر دیا بڑی بڑی راجہ جس کے دھنو سکے پاس اور دھنو سب بھولی کائے گے اگر ہم سے چھونٹ جاتے تو ہم تمہوں چوترہ بنوہ دیتے مندر بنوہ ہوتے پھجوا دیتے دھنو سب بھولو اس بھولی دنکت کا بھولی رام گی نے تمہیں ٹھور کے ٹھیک دم اب پاہوں میں ٹھیک دہ ہم دھر مور پہ دھرے پھرتے کہ وہ ہم سے چھونٹ جاتے دھنو سب بھولی کیا گلے سکھی نیر جہی نیر اگا دھا اور جنہ ہری سرنہ ایک او بادھا انہوں نے مجھے اپنے چرنوں میں جگہ دے دی میرے جیمن کی بادھا کو خرم کر دیا کچھو کچھو بولے کہ کھائے منو تم خند خند ہو گئے ٹکڑا ٹکڑا دھنو سبولو ہم بھلی خند خند ہو گئے پر سیتارام تو اخند ہو گئے نہیں ہو گئے ہم بھلی خند خند ہو گئے پر سیتارام اخند ہو گئے ہم بھلی توٹ گئے پر رام جی تو جڑ گئے سیتارام اخند سے بھکی سے بھگوان جڑ گئی کسی نے کہا ہم نے جا سنی ہے کہ رام کے ہاتھ میں جانے پر تو بیتی نربھے ہو جاتا ہے جڑ جاتا ہے تم کتنے ابھاگے ہو کہ رام کے ہاتھوں ہی میں ٹوٹے بھائی جہاں ٹوٹے جڑا تھے اُتے جا کے تو ٹوٹے بطا رام کے ہاتھوں میں ٹوٹ گئے تھے رام کے پاس جانے تو آدمی بانگمن کا ایک چطر ہے بڑا پیارا جب رام لکشمن چلے جا رہے تھے تو ہرنوں کا جھنٹ آیا رام جی نے بان نکالا دھنوس پر چڑھایا ہرن کے جھنٹ کھڑے ہو گئے لکشمن جی کو بڑا تاکیو لگا بتاؤ رام نے دھنوس بال نکالا تو اور تیز دوڑنا تھا یہ کھڑے ہو گئے لکشمن نے ہرنوں سے کہا تم بھاگ کیوں نہیں گئے ہو ہرن بولے سرکارب جا بتاؤ جس کو سنسار مارے وہ رام کے چرموں میں بھاگ کے آئے اور جس کو رام ہی مارنے کو تیار ہو گیا ہو اب وہ بھاگ کے کس کے پاس جائے کیونکہ رام سکلاک کو سکائی رام کر دروہی اس لئے تو مریں گے بھی 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 کے سامنے تریں گے بھی 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 کے سامنے تو دھنوس سے کسی نے کہا کہ ہم نے تو سنا ہے کہ نام کے ہاتھ میں جانے والا تو راجاؤں نے دھنوس سے کہا دھنوس تو رام کے ہاتھ میں گیا اور ٹوٹ گیا اور جو دھنوس کا جواب تھا وہ کمال کا تھا وہ تمہیں جینے کا سکر ہے پوری کا تھا بھول ہے کیوں چاہے ہماری موہدیں مکلے پھر جو دھنوس نے رام کے ہاتھ میں بھول گیا جنگی میں ہاتھ جوڑ میں پڑھنا ہے تو جو بات دھنوس کہہ رہا ہے اس کو آخری سانس تک یاد رکھنا ہے چاہے پوری کتھا بھول جائیو ہم آئی بھول جائیو یہ جے کی سنی ہوئی ہوگی بھول جائیو پھر جا بات جنگی بھر یاد رہا کیا ہے دھنوس کہتا ہے مجھے رام نے نہیں توڑا ہے بھولے پھر بھولے ہم اپنے کرموں سے ٹھوٹ گئے اپنا رام تو جوڑ بے کوپن کرتا ہے لاجہ ہم نے کہا تمہیں کرتا ہے بھولے ہم گلتی کر بیٹھیں تو ٹھوٹ گئے گلتی کریں گے تو ٹھوٹیں گے کیا گلتی کر دی دھنوس نے کہا دے بھو گھو اسے آپ لوگ ہمارے ہاتھ دیکھتے رہے نا بس رام جی نے دھنوس کو پھایا ہوگا ایسے اٹھایا ہوگا اب پھر دھنوس کو کھینچا ہوگا کھینچا ہوگا کئی سے نہیں کھینچا ہوگا دھنوس رہتا ہے بس جنگٹی ہو گئی ہم رام جی سے دور چلے گئے اور دوری رام جی کی نجدیگ چلی گئی تو دوری رام کے نجدیگ گئی berriesوں نے نہیں تھوٹی اور ہم رام سے دور چلے گئے سو ٹھوٹ گئے جیوہ ورام سے دور چلا جائے گا وہ ٹھوٹ جائے گا جو رام کے نجدیگ رہے گا وہ کبھی نہیں ٹوٹے گا اگر تمہیں ٹوٹنا نہیں ہے تو رام کے کام آنا رام کاج میں کام آنا رام بھجر کو کرنا رام کے بتائے مالک پہ چلنا تم جندگی میں ٹوٹ نہیں سکتے ہو دھن اس کی جوری نہیں ٹوٹی کیوں کیونکہ وہ رام کے پاس تھی اور جو رام کے پاس ہوتا ہے وہ کبھی ٹوٹ تھا جندگی میں بسیئے کہ آپ یاد رکھنا میں منگل منگل سکتا ہوں میں آپ سب کو شریف شیطان جی کے بواہی کی دے رہا ہے بھگوان آپ سب کا خوب منگل کرے پردوس کے دل بھگوان شنکر اور ستی کا بواہی ہوا لوٹا کے آ رہے تھے لے کے آ رہے تھے ستی کو میں نے آپ کو بتایا تھا رستے میں لچبین جی نے لوگ لیا اس دن سے نیم بن گیا کہ آج بھی بہو پہلے گھر میں نہیں آتی کسی پڑوں سے ہی رک جاتی تھے آج بھی وہ پرپرہ چل رہی ہیں بستار سے کتھا کہیں تھی کچھ دن بعد لچبین کے رکھنے جی ایسا یہاں ہی ستی بولی کے گرستی سنکر جی بولے جو پرانوں پاری جاکا پیڑوں ستی بولی مقام بنو آؤ سنکر جی کو لکایا ہے پھر چکر میں اچھو بھجے نہ کرو پر ستی نہیں مانی بھائی اکناو ان کو ختم ناکھا اور آتا جب سنکر جی کی نہیں مانو تو اپنی مان ہے کھا بتا عورت گری کھن دو عورت ستی بولی مقام سنکر جی نے تورن دیوتاو کے انجینئر بلوائے دیوتاو کا انجینئر کون ہے بولے وشو کرما بلوائے دیوتاو کے مقام بھی شکرما جی بناتے ہیں اور راکشسوں کے انجینئر کا نام ہے میدانو راکشسوں کے مقام میدانو بناتا ہے تورنٹ سنکر جی نے مشکرما جی کو بلایا بولے بھائی ایک کوتھی دیار کرو ایسی بی آئی پی کوتھی بنی یہ میں سونے کی نانی بنی پانی لکربے کی چڑ نرگا بنے سونے کے جب پورا مقام بن گاؤ مشکرما جی بولے بھولے نانچلو دیکھئے سنکر جی بولے بھائی بھائی ماتا جی کو بتاؤ انہیں ہمیں رینے نہیں آئے عجب بے پھائنل کریں جو جب پھر کسان چی آئے کتنا ہوں اندینی مکان کو نقصہ بنا دے کتنا ہوں اچھو کتنا ہوں گھر باروں کروا دے اگر ہوں گھر باری کے دے یکہ جب پھٹی چیز نہیں ہے تو پھٹی کے باپ کھٹوڑوانے پڑھو کرسے سو دو چارڑھیں گرہی پرویس گرہی پرویس نہیں لکھر اکثر کر کے لوگ لگواتے ہیں لکھواتے ہمارا گرہی پرویس دورا جب گرہی پرویس ہوگا تو سکھر سے جنہوں کو نکال گرہی پرویس کروا ہو اس وقت تو سب سے دوان اگر کوئی پندر تھا کنو رامڑ تھا سنکر جی نے رامڑ سنکر جی نے رامڑ رامڑ رجا تو کروا دے اچھی پوجا بھائی سنکر جی بولے دکشنا رامڑ بولو ہمارے لانے جی بہت بڑے بھاگ بات ہے کہ ہم سنکر جی کے گرو جی بنے یہ سے بڑے بھاگ کہ ہوں سکت سنکر جی بولے بھاگ مانگے چھوڑو ہمیں تو کچھو ملے جب دکشنا ملے تو گائی کی پھوڑ جا رامڑ بولو تو مانگے لائیں سنکر جی بولے مانگے لائیں رامڑ بولے مانگے لائیں سنکر جی بولے ہاں دان اور دکشنا یہ دونوں ایک نہیں ہے بھیان سے سنگا دان الگ ہے اور دکشنا الگ ہے دان دکشنا کیا ہوگی ہے کہ یہ دان دکشنا کی ہوگئی انہوں کو دان دکشنا دے گیا جا رہے ہیں دو الگ چیزیں کہاں ہی جب تو سکتے ہیں دکشنا کیا ہوتی ہے آپ کے گھر میں پنڈی جی آئے آپ نے ستہ نارد کی کتھا کروائی آپ نے ایک سو ایک روپیہ دائے سو روپیہ ہوگئی ان کی مجدوری بھائی آئے دکشنا اس لئے ہم لوگ 111 111 111 111 تو دان کیا ہے وہ ایک دکشنا ہے اس کا پرمان دیکھو راجہ حریس چند نے سوپنے میں دکشنا میں ایوٹیا کشو آفیتر کو دے دیا دیا تھا سب ہی نے رسوہ مطل جی آگئے چابی لے گئی پوری ہم آئی ہوگی جائے ہرش چند گلے ہم چلے رسوہ مطل گلے امی کیسے جا رہا ہے دان تو رہی گاؤ دان میں دیا تو دکشنا پھین اسی من سونے میں بنا رس میں جا کے کالو نام کے سفت کے گھر میں وہ دان چکانے کے لئے ہرش چند کو بیٹھنا پا دان اور دکشنا لگ الگ ہے دکشنا میں کو مقام دیدی آرابڑ کو سنکر جی بولے دان اور مانگ لے لاورنا میں دے گھر دگھن بھولوں کے دھار تو دیا ہی دام شنکر جی بھولے بھائی ستی کو دان کر دیا بھوانی سنکر میں اسی لیے اسی لیے آپ لوگوں نے بہت دانی سنے بہت بڑے بڑے دانی ارشاند دانی کرن دانی ددھیجی دانی امبریش دانی ڈلیپ دانی رہو دانی اور بھگوان سنکر دانی نہیں ہے بھگوان سنکر کون ہے وہ سوامی تلسیداش جی کہتے ہیں آسو توس تم افگردانی آپ کو سنکر جی کی پوجہ کرنی ہے کوئی منتر نہ آتا ہوئے نہ جل چڑھانے کا نہ دودھ چڑھانے کا نہ دہی چڑھانے کا نہ بیل پتر چڑھانے کا بس اس چھوپائی مرڑ لے مہا منتر ہے یہ جل چڑھاؤ تو جوئی منتر دودھ چڑھاؤ تو جوئی منتر بیل پتر چڑھاؤ تو جوئی منتر کیا آسو توس مہنے سیکر پرسند ہونے والے آسو پرسند کا مطلب ہوتا ہے چھنے رستا چھنے پرسند رستا پرسند چھنے چھنے ایک منٹ میں ناراض اور ایک منٹ میں پرسند پرسند تو ایسے ہوتے ایک بار پرمہ جی نے سنکر جی سے گئی یار تم آئے کہ کوئی آتھر کا چھوٹی مانگ میں اور تم پرسند آتھا دے دے آنگے پیچھے کی سوچ نہیں رہے سنکر جی کہا جا 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 رہا ہے جا رہا ہے رمہ جی بولے کہ تمہیں جھو بھانا تو جک کا تھا میں کہا گئی جاتا ہے گلے کہ گلے وہ بھاسمہ صورہ ہو وہ نہ تم سے بازان مارک ہو کہ ہم جے کے سرفے ہاتھ بھار ہیں وہ بھاسا وہ ہو جائے تو م نے کہا دے کتاس تو تو تمہیں جے پیچھے کہ کہ ہم نے تمہیں جو ہوتے ہاتھ بھار ہیں تو بھاتھ بھار ہیں تو لیوے دے 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 میں سوچ لائیں گے سنکر جی بولے سئی وطہر گرمہ اگر ہم آگے پیچھے کی سوچن لگے تو پھر ہم سے کوئی بھولے کے ہے ہی قائق ایک سے تو سب ہم سے بھولے کے ہم آگے کی سوچن ہیں پیچھے کی تمہاراں بن جائے ہم آج جو ہم نے پاچھا ایسے آسکوس پر اللہ آنسان کر آسکوس بلکل نسچن بلکل نسچن چنکن میں اب اگر دانی پتنی بھی دان کر دی اور آخری سکت کیا ہے آراتی حراہ تین جن جان آراتی اچھا سکتا نہیں ہے سب بھی دوان بیٹھے ہیں آراتی اچھا سکتا نہیں ہے آراتی کا مطلب ہوتا ہے بپردی بپردی کو سنسکرت میں آراتی کہا جاتا ہے اب جو بھگوان کی آراتی اتارت ہے نا یہ سے اتارت ہے بھگوان کہتے ہیں تم ہماری آراتی میں سند لکھ رہا ہے تو ہم تمہاری آراتی میں سند لکھ رہہ ہیں جو اندھنا تم پہ بپت دیا ہے اگر تم ہماری آراتی میں کھڑے ہو تو ہم تمہاری آراتی میں کھڑے ہو آج کال تم بھگوان کی آراتی میں ٹھاڑے نہیں ہو رہے تو بھاگوان تمہیں لانے ٹھا رہے نہیں ہو رہے بھاگوان ہو رہے سنگر اس لئے بھاگوان کی آرتی میں کھڑے ہو ہنمان جی چلے آن لگے تھے جب رام جی نے تاریف کری تراؤہی تراؤہی بھاگوان بچاؤ 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 رام بنتر جی بولے پاگل ہو گئے تم رام جی تمہیں تاریف کر رہے ہیں تم چلے آ رہے ہیں ہمیں بچا لے ہنمان جی بولے تم نائے نائے جوے ہوئے تم کون چاہتے ہیں بولے کہے بولے جے کیجے تاریف کر دے انہیں سو بھاگت کرتے ہیں بولے کہے بولے ایک بار نارت کی تاریف کریتی سوکھوں بندرہ بناو تو اور اب کرنا ہے ہمائی تاریف ہم پہلے ہی سے بندرہ ہیں ہمائی کو جنہیں تاریف کر رہے ہیں اس کے ہاتھ جرا ہوں میں ان سے تاریف سننے جاتے ہیں ہاں بھاگوان جا اللہ پر سنسا کر دے ہیں ہمانے خطرہ کہا ہوں ہاں رامر نے ستھی کو دیا چلنے لگا بھولا اور بھولا اکیلو بھولوئے نہیں ہے وہ پیچھے بھال آ دی ہے داسی تمہیں دے رہی وہ اصلی گھرے گھرے رہا ہو یہ نہیں ان کی گھر بھاری یا تو داسی آئے راہ بھول نے اتن چھوڑ دا ستی نے سراب دے دیا راہ بھول میں نے تنے پیار اس نے سے یہ بھول بنایا تھا تو انہیں ایک دن رہنے نہیں دیا جا میں تجھے سراب دیتی ہوں میں سراب دے دیتی میں سراب دے دیتی میں سراب دیتی